وہ لوگوں کے ساتھ برائی کرنے سے دور رہا کر دشمن کا نقصان تو بعد میں ہوتا ہے اور اس کا ووال پہلے جان پر پڑتا ہے اور دوسرے کا نقصان ہونے سے پہلے اپنا دین برباد ہو جاتا ہے جس شخص کے دل میں قجی پیدا ہو جاتی ہے تو نیکی اس کے نزدیک اور بدی اس کی نظر میں نیکی معلوم ہوتی ہے جس بندے کا دل کسی امر کا یقین نہیں کرتا تو وہ کام اس سے دورتی کے ساتھ سرانجام نہیں پاتا جب کوئی عادتی دل میں بات پوشیدہ رکھتا ہے تو زبان سے اس کے اشارے مل جاتے ہیں چہرے کی اتار چڑھاؤں سے معلوم ہو جاتا ہے بے شک دلوں میں برے برے خیالات گزرتے ہیں مگر سلیم عقلیں ان سے باز رہتی ہیں یاد رکھئے شرافت اور بزرگی اسی کا نام ہے کہ آدمی مال خرش کر کی اپنی عزت بچا لے جو آدمی شریف النفس ہوتا ہے اس کے دوست اور مہربان زیادہ کرتا ہے اس کی بہت سے آشنا پیدا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انصاف کو مقلوق کی زندگانی کا باعث ظلموں اور گناہوں سے دور کرنے اور ان سے پاک و صاف کرنے کا ذریعہ اور اسلام کی بلندی کا وسیلہ بنایا ہے تمام لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے برطاو کر اور خاص کر مومنوں کے ساتھ عصار سے پیش آ اکلمندوں کی صحبت اختیار کر علماء کی مجلس میں بیٹھ اور خواہش نفس کو مغلوب رکھ تاکہ دین کی صحبت ہاتھ آئے خبردار اکلمند وہ ہے جو فقر صاحب کے ساتھ ہر ایک کو دیکھ لے اور انجام کار میں غور کرتا رہے جو علمِ مازمین کی حل کرنے یا سوچنے کیلئے الگ بیٹھتا ہے اسے تنہائی میں فہشت نہیں ہوتی باجرے کے روٹی اور خجور بیوی کے سر سے وار کر فقیر کو دے دو گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گے اس غافل پر نہائیت افسوس ہے کہ جس کی عمر اس کے حق میں حجت اور اس کے زندگی کے ایام اس کی بدبختی کا باعث ہے دنیا کے مکرو فریو عالم کو نہیں بھیکاتے اور اکلمن مسیبت کے وقت کبھی نہیں گھبراتے